موسیقی السلام علیکم ہماری سی اچاری ہے سپیشل ڈیٹا بیسیز کی لرننگ کے اوپر آج ہماری ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہمارا جو کولم جیوم کا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم فردر کون کون سے فنکشن پو جی ایس کے اپلائی کر سکتے ہیں اور ان فنکشن کی جو ایزلٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اور ہم کیوں یوز کرتے ہیں تھوڑا سا میں نے ڈی بی کو چینج کی ہے اس میں بیسیک تین سے چار لیبل جو ہیں وہ میں نے انسٹ کی ہے جس میں ٹی بیل باؤنڈریز ہیں فیلڈ ہے ایرگیشن لائن ہے سٹریٹس ہے اور ٹریز ہیں یہ کیا چیز ہے اس کو تھوڑا سا میں ویڈیو لائز کروا دیتا ہوں کیو جی ایس کے اوپر یہاں دیکھیں کہ میرے پاس پوسٹ جی ایس کے اوپر وہی ڈی بی ڈی بی فارمنگ جو کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے ڈی بی فارمنگ وہی کونیکٹ ہے وہاں پہ وہاں پہ ہم ایسکویل کے طرح کام کرتے ہیں جبکہ کیو جی ایس میں ہم اس کی ویڈیو لائزیشن کر سکتے ہیں تو میں نے یہ کونیکشن یہاں پہ بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے ایڈیٹ کنیکشن کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ تو میں اس کا نام جو یہاں پہ آپ کو شہر ای ڈی بی فارمنگ وہ ہمارا ہوسٹ لوکل ہوسٹ ہے ہمارا پورٹ جو ہے وہ 5433 آپ کی 3 2 ہو سکتی ہے کیونکہ میرے دونوں پوسٹ گریس اسٹال ہیں اس کے بعد آپ کا جو ایکچول ڈیٹا بیس کا نام ہے وہ آگیا اور پوسٹ گریس کا یوزر نیم اور پاسورڈ کنیکشن کے بعد آپ کے پاس وہاں پہ جتنے ٹیبل آفیلیبل ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آجاتے ہیں تو میں نے ان پانچوں ٹیبل کو یہاں پہ نیچے میں نے لیر کے اندر ڈال دیا ہے اب ہم اس کو ویجیلائز کرتے ہیں سمپل یہاں پہ میرے پاس ایک باؤنڈری ہے ٹھیک ہے باؤنڈری کے اندر میرے پاس کچھ نہیں ہے کسی ڈیٹا کے اندر کچھ نہیں ہے یا ایک ایک جو آپ کا اٹریبیوٹ آئی ڈی اس کو میں نے دی رہی ہے اس کے بعد میرے پاس یہاں فیلڈ ہیں یہ والی فیلڈ جو آپ کے پاس آ رہی ہیں جو اکڑ ہوتے ہیں آپ کے میند کے اندر اس کے پاس یہاں پہ ارگیشن لائنز ہیں جہاں سے آپ پانی دیتے ہیں فیلڈز کو وہ میرے پاس جہاں آ رہی ہے اس کی بھی میں آپ کو اٹریبیوٹ دکھا دیتا ہوں یہاں پہ میرے پاس کچھ نہیں ہے ارگیشن کا نیم ہے اور جی آئی ڈی اس کی جو کہ یہاں پہ ہے اس کے پاس ٹریٹس ہیں یعنی کہ آپ کی یہ سٹریٹ لائنز جو کہ یہاں پہ آپ اگر میں ارگیشن بند کر دوں یہ سٹریٹ لائنز ہے کہ یہاں پہ آپ گزرنے کی جگہ ہے یہاں پہ اور اس کے بعد میرے پاس یہاں پہ ٹریز کا ایک شیئر فائل ہے یہاں پہ ڈیفرنٹ ٹریز آپ نظر آ رہے ہیں اور ٹریز کے اندر بھی میرے پاس یہاں پہ کچھ زیادہ نہیں جسٹ ان کو آئی ڈیز دی گئی ہیں اور کوئی نام نہیں ہے تو اس کو آج ہم یوز کریں گے جو میٹری جو ہے جو میٹری لائن پولیکن اور پوائنٹ ڈیٹا کے اوپر آج دیکھنا تھا کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں تو اس لئے میں نے تھوڑا سا ڈی بی کو آج چینج کیا ہے اور یہ سمپل سے سمپل ڈی بی ہے میرے پاس اس ٹائم یہاں پہ ہم کیوری بیلڈر جو ہے وہ اس کو کھول لیتے ہیں اور یہاں سے میں آج فنشن تھوڑا ڈسکرپشن کے ساتھ ہے ہمارے پاس تو اس کو میں یہاں سے کپی کروں گا جو کہ میں نے پہلے سے تیار کر دیا ہے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا کیا کور کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے آج ہم دیکھیں گے what can we do with geometry geometry کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں سمپل میرے پاس select کی کیوری ہے اور اس کے اوپر میں نے یہاں پہ فنکشن لکھا ہے اور اس کے پیرامیٹر میں میں نے جیونگ کا کالم دیا ہے جیسا کہ last اگر آپ نے میرا لیکچے لے لیا تھا وہ آپ کو پتھا ہوگا کہ یہ ہمارا function ہوتا ہے اور یہ اس کا argument ہوتا ہے جس میں ہم geometry دیتے ہیں اس کے بعد valid اور invalid geometry کا تھوڑا سا دیکھیں گے اور ہم sr id جو set کریں گے run time کے اوپر geometry column کے اوپر سب سے پہلے geometry کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم function apply کیا ہوا ہے geometry type کا یہ کس لیے جو ہوتا ہے geometry type جو ہے یہ آپ کی return کرتی ہے type of geometry کہ آپ کا جو run type ہے وہ line string ہے polygon ہے یا multi polygon ہے کون سی type آپ یہاں پہ use کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں تھوڑا سا یہاں پہ description پڑھ دیتا ہوں اس کے بعد پھر ہم اس کو چلا کے بھی دیکھتے ہیں اس کے بعد ہمارا آتا ہے sd dimensions یہ geometry کی dimension ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ return کرتا ہے for example اس کی return type کیا ہوتی ہے یعنی output کیا ہوتی ہے اگر آپ کا return zero ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا point ہے یعنی کہ آپ کی geometry type جو ہے اگر point ہے sd dimension جب ہم لگائیں گے تو یہاں پہ zero return ہوگا اسی طرح اگر آپ کی line string ہے تو one return ہوتا ہے polygon کے لیے یہاں پہ ہمیشہ two جو ہے وہ return ہوتا ہے یعنی کہ یہاں پہ آپ کو لکھے دے رہا ہے line string ہے polygon ہے multi polygon کیا آ رہا ہے یہاں پہ وہ numeric value میں آپ کو بتاتا ہے کہ zero ہے one ہے یا two ہے اس کے بعد ہے sd coordinate dimensions اس کے اندر کیا return کرتا ہے کہ آپ کے جو coordinate ہوتی ہے تو ان کی dimensions آپ کو بتاتا ہے یعنی کہ آپ کی جو coordinate ہے اگر one اور two ہے تو وہ آپ کی dimension two ہوگی یعنی کہ two dimensions آپ کی geometry ہے اس طرح اگر three ہے one two اور three تو وہ آپ کی dimension میں بتاتا ہے کہ وہ three type کی dimensions آپ کی جو coordinate system ہے اس کی یہاں پہ return ہو رہی ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد sr id ہم پہلے اس کا سکاتھ سکے ہیں کہ آپ کی sr id کیا ہوتی ہے اور coordinate system کا reference number ہوتا ہے وہ آپ کو یہاں پہ st sr id میں آپ کو return کرتا ہے اس کے بعد st num geometries ہیں یہاں پہ یہ کیاں return کرتی ہیں return the number of geometries if geometry is geometry collection are multi return the number of geometries for single geometry will return one otherwise return null یعنی کہ یہ آپ کو بتاتی ہے اس کے اندر کتنے type کی geometry ہے آپ کا جو geometry اکالم ہوتا ہے اس میں ایک سے زائد geometry بھی ہو سکتی ہیں مثلا point line اور polygon یہ تین geometry بھی ہو سکتی ہیں سو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے نم geometry سے آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کی geometry اکالم ہے اس میں کتنے type کی geometry ہے اگر تو point line 2 ہے تو یہ return 2 کر دے گی point ہے تو ایک return کر دے گی اور اگر کوئی geometry نہیں ہے تو null value جو ہے وہ return کر دیتی ہے میں اس کو یہاں سے اب اگزیکیوٹ کر کے دیکھتا ہوں جیسے میں اس کو اگزیکیوٹ کروں گا یہاں پہ میرے پاس street جو تھا line آپ کے پاس تھی یہ والی street جو تھی میرے پاس یہاں پہ یہ والی street میں باقی بند کر دیتا ہوں تو یہ street line ہے ٹھیک ہے یہ line ہے اس کو اس کی سمبولیجی ایسے set کی گئی ہے بس یہ line ہی ہے تو یہ کیا چیز ہے یہ ہمارا line string جو کہ ہمیں multi line string ہے جو ہمیں return کر رہی ہے جمیٹری ٹائپ یہاں پہ یہ دیکھیں multi جمیٹری ٹائپ یہ آپ کو line string return کر رہی ہے اس کی dimension جو ہے point line polygon ہے one for line string تھی یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے تو یہ one آ رہی یہاں پہ اس کے بعد ہمارے پاس تھی coordinate dimensions یہ ہمارے پاس two ہے latitude اور longitude یہ دو آپ کے پاس یہاں پہ جمیٹری ٹائپ آ رہی ہیں sr ڈیس کی 4 3, 2, 6 ہے اور اس کے اندر ون ٹائپ کی یعنی کہ صرف اور صرف ملٹی لائنسٹنگ کی جمیٹری ہے جو کہ ہمیں یہاں پہ جمیٹری میں نظر آ رہا ہے اور ہم اس کو polygon میں convert کر دیتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں ہمارا result set کیا change ہوتا ہے تو ہمارے پاس field table اس کے اندر multi polygon یہاں پہ پڑھے ہوئے ہیں یہاں سے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اس کو بند کر کے field یہ والا polygon جو ہے ہمیں یہاں پہ مل رہے ہیں تو میں یہ کیوری execute یہاں سے کرتا ہوں تو آپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مارے پاس multi polygon ہو گئی ہے geometry type اس کی dimension جو ہے پہلے 1 تھی اب 2 میں convert ہو گئی ہے جبکہ باقی coordinate dimensions وہ 2 ہی ہیں sr id 4 3 2 6 ہے اور اس کی num geometry بھی 1 ہے اس کو points میں کر کے دیکھتے ہیں دیکھیں گا یہاں پہ کیا فرق پڑتا ہے یہ مارے پاس trees کا جو ہے tables یہاں سے اکبر پھر میں دکھا دیتا ہوں trees یہ مارے پاس trees جو point data ہے اس کو میں execute یہاں سے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ zero یہاں پہ show کر رہا ہے return zero for point ملٹی پوائنٹ یہاں پہ آپ کے آ رہے ہیں یہ چھوٹے function ہیں یہی جو functions ہیں یہ بڑے important function ہیں جب آپ کوئی data import کرتے ہیں shape file سے تو آپ اس data کو کیسے read کرتے ہیں read کرنے کے لئے آپ کو ان functions کا پتا ہونے چاہیے کہ ایک دفعہ پڑھ لیں کہ آپ کو جو data پیجا گیا ہے as a special administrator of database تو آپ کو ان functions کا پتا ہونے چاہیے تاکہ کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ پہلے سے جانتے ہوں کہ آپ کے پاس جو shape file بھیجی گئی ہے وہ کس type کی ہے اور کتنی dimensions کا coordinate پڑھا ہوا ہے اور اس کی sr id کیا ہے اس کی نم geometry کتنی ہیں کیونکہ آپ پارک میں آپ یا qgs کے اوپر کام نہیں کر رہے ہوتے تو آپ ان functions کے through ہی یہاں سے پتا کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی geometry کی کس طرح کی ہے میرے پاس یہاں پہ ایک query ہے valid geometry کی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چیک کرتے ہیں آپ کوئی issues آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کوئی function لگاتے ہیں تو آپ result جو ہے وہ accurate نہیں دیتا اس کے لئے post gs جو ہے آپ کو is function یہاں پہ provide کرتا ہے st is valid کا یعنی کہ آپ یہاں پہ check کر سکتے ہیں کہ آپ کی geometry کون کون سی valid ہے کون کون سی invalid ہے اور اگر invalid ہے اس میں کیا issue ہے وہ بھی آپ کو description میں یہاں پہ بتا دیتا ہے اچھا اب یہاں پہ میں یہ query چلاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے جو یہاں پہ fields کا table ہے اس کی ساری geometry جو آ رہی وہ valid ہے یہ valid بتا رہا ہے اور اسی طرح وہ بتا رہا ہے کہ آپ کی جو ابھی ہم نے پڑا num geometry والا ابھی آپ کو یاد ہوگا یہ اس کے اندر صرف ایک ہی geometry پڑی ہوئی ہے اور میں نے where class لگائی ہے is valid اگر اس میں not valid کر دیتا ہوں تو اگر اس میں کوئی not valid یعنی کہ جو valid geometry نہیں ہوگی وہ مجھے return کرے گا اگر پڑی ہے تو لیکن یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے اگر ایسا کچھ ہوتا تو تو یہاں پہ وہ number of rows invalid geometry کے دے دیتا اور ساتھ آپ کو یہاں پہ reason بھی لکھ دیتا کہ آپ کی وجہ کیا ہے کہ آپ کی جو coordinate dimensions وہ ایک سے زیادہ ہے یا فیچر جو ہے آپ کا geometry کا وہ آ رہا ہے یا کچھ بھی ہوتا وہ آپ یہاں پہ آپ کو نظر آ جاتا یہ جو ایس ٹی is valid ہے geometry یہ آپ کا یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کا check ہے یہ اسے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی geometry valid ہے یا invalid ہے اگر invalid آتی ہے تو آپ کو reason بھی بتا دیتا ہے تو اس حساب سے پھر آپ اس geometry کو valid کر سکتے ہیں last one ہے ہمارے پاس set sr id کہ ہم run time کے اوپر اپنی sr id کیسے set کر سکتے ہیں اور اس کو transfer کیسے کر سکتے ہیں یعنی کہ run time کے اوپر اگر آپ نے غلطی سے یہ فائل import کر لی ہے لیکن اس کو آپ sr id یا coordinate system جو ہے پلائی کرنا بھول گئے ہیں تو آپ run time کے اوپر کیسے کر سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس geome simple اور اس کے بعد یہاں پہ s t s w e w k t یہ format ہے جو last lecture میں ہم نے پڑھا تھا اس format میں جوم کو پڑھ سکتے ہیں یہ ہمارا جو ہے یہ ہم readable format میں نہیں ہوتی یہ ہمارے human readable format میں ہوتی ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے جو geome ہے sr id ہے وہ set کر دی ہے 2 6 9 1 3 پہلے 4 3 2 6 3 تو اب ہم نے run time کے اوپر اس کو s t underscore set sr id function کو use کیا ہے اور اس کے اندر دو parameter دیئے ہم نے ہر function جو ہوتا ہے وہ different parameters رکھتا ہے جیسے یہ ایک ہی parameter رکھ رہا تھا تو ہم نے geome دی تھی اب اس set sr id جو ہمارا function ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے دو function کی پہلا کونسا column جس کے اوپر اس نے implement کرنا ہے اور کون سی sr id جو اس سے implement کرنی ہے وہ یہ implement کر دے گا اس کے بعد پھر ہم نے اس کے اوپر function use کیا ہے s t l e w k t یعنی کہ ہم اس کو پڑھنا چاہتے ہیں کہ اس نے کیا set کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم نے یہی کام کیا ہے لیکن یہاں پہ ہم نے transform کی ہے sr id اور یہاں پہ ہم نے ایک اور type کی sr id یہاں پہ use کی ہے اب set sr id اور set transform میں کیا فرق ہوتا ہے یہ ہم execution کے بعد چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے میں execute کرتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے بعد result آگیا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ simple یہ تو geome ہے یہ ہم readable format میں نہیں ہیں ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے یہاں پہ ہمارے پاس آ رہی ہے sr id یہ والا یہ والی جو query یہاں سا یہ والا کالم کہ 4-3-2-6 ہماری geometry ہے اور multi polygon اس کی type ہے اور یہ آپ کے coordinate system ہے 72 ہے further point میں decimal میں ہے اور پھر longitude latitude 29.66 جو ہماری equities time ہے next one ہم نے کیا کیا ہے یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہم نے run time کے اوپر set کر دی ہے sr id 26913 یعنی کہ پہلے سے ہم نے sr id اگر set نہیں کی تھی یا پھر ہم نے نئی sr id set کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ہم نے set کی ہے تو یہاں دیکھیں دیکھیں 26913 یہ والی جو ہے یہ والی set ہوگی ہے اور آپ کا جو coordinate system ہے وہی 472 وہی آ رہا ہے sr id چینج ہوگی ہے لیکن آپ کا جو coordinate system ہے وہی آ رہا ہے next one ہم نے transform function یوز کیا ہے اور ایک نئی sr id set کی ہے تو یہاں پہ کیا ہوا ہے یہاں پہ آپ چیک کریں کہ یہاں پہ دونوں میں فرق بھی دیکھئے گا یہاں کا اور یہاں کا فرق یہ ہے یہاں تو صرف sr id set ہوئی تھی آپ کا coordinate system وہی رہا تھا لیکن یہاں پہ sr id پہ set ہوگئی ہے اور ساتھ ساتھ اس نے آپ کا coordinate system جو ہے وہ بھی میٹر میں چینج کر دی ہے یہ دیکھیں پڑھیں پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس تھا سیون ٹو کچھ latitude longitude میں تھا یہاں پہ دیکھیں اور یہاں پہ میٹر کے اندر آگیا آپ کا جانے کی transform کے ساتھ آپ کا coordinate system ہی چینج ہو جاتا ہے تو set sr id جو ہے یہ آپ وہاں پہ use کریں جہاں پہ آپ آپ نے import کر لیا ہے آپ کا coordinate system جو ہے وہ آپ یہی رکھنا چاہتے ہیں لیکن آپ نے sr id set نہیں کی دی تو آپ رن ٹائم کے اوپر set sr id جو ہے وہ set کر دیں لیکن اگر آپ coordinate system بھی ساتھ change کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ transform جو ہے وہ use کریں گے ابھی یہ set نہیں ہوئی یہ رن ٹائم کے اوپر آپ کو visualize کروا رہی ہے اس کو set کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے کہ ہم جو update کا function ہوتا ہے sql کا وہ use کریں گے اور یہ والی sr id جو ہے وہ set کریں گے فار اگزمپل یہاں پہ اگر میں جاتا ہوں تو sr id وہ set کرنا چاہتا ہوں تو اس کا دیکھا کر کیا ہوگا میں کہوں گا update آگے table کا نام ٹھیک ہے اور set کروں گا میں کیا کروں گا set set کرنا چاہ رہا ہوں geom is equal to یہاں سے یہ والی تو یہ کیا کرے گا کہ یہ geom کو update کر دے گا with this sr id آپ کی ساری کی ساری جو sr id وہ set ہو جائے گی یعنی کہ change ہو جائے گی ابھی نہیں change کرنا چاہ رہا ابھی ہم نے فردس پہ کام کرنا ہے انشاءاللہ کیونکہ اپ ڈیٹ کی کیوریز ابھی رہتی ہیں اپ ڈیٹ کی کرد کا پورے کا پورا فنکشن رہتا ہے ابھی میں نے صرف select کل گیا تھا اس کے بعد ڈی بی کے core فنکشن ہے وہ بھی رہتے ہیں یعنی کہ delete کا رہتا ہے اپ ڈیٹ کا رہتا ہے اس کے بعد insert کا جو ہے وہ رہتا ہے فنکشن اسی میں پھر میں آپ کو اپ ڈیٹ کر کے بھی یہ دیکھاؤں گا لیکن میرا بتانے کا مقصد یہ تک یہاں پہ آپ رن ٹائم کے اوپر چیک کر رہے ہیں کہ اگر آپ چینج کریں تو کیا کی ویوریزیشن ہوتی ہے تو اس کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیں تو پھر اپ ڈیٹ کا اگزیکیوشن ہم پھر دیکھیں گے لیکن آپ اس کو ایسے set کر سکتے ہیں یہ complete query یہاں پہ لکھی گئی ہے نید ہے آج کے لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اپنی دعا میں یاد رکھیں لیکچر پسند آیا ہے تو اس کو لازمی شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور فرنڈ کے ساتھ بھی شیئر کر دیں اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیار رکھیں اللہ حافظ